بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سنکہ بیس رمضان المبارک ہے اور آج انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے موتاکفین اپنے اپنی جائے تکاف یعنی مساجد کی جانے بڑھیں گے اس لیے چند ایک اہم باتوں کا اس سے جاننا پہلے ضروری ہے سب سے پہلے یہ کہ اتکاف کا لقوی مفہوم کیا ہے یا اتکاف کہتے کسے ہیں اتکاف کا معنی ہے ایک کونے میں بیٹھنے والا الگ بیٹھنے والا یا اپنے آپ کو پابند کرنے والا یا اپنے آپ کو رکنے والا چونکہ اس کے اندر جو متقیف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے کونے میں ٹھیرا لیتا ہے اور دس دنوں کے لیے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اس لیے اسے موتقیف کہتے ہیں یعنی اتکاف کرنے والا آخری عشرے کا اتکاف اتکاف سنت ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ بیان فرماتی ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یا تکف الاشر الاخرہ من رمضان حتی توفہ اللہ سمع تکف ازواجہ من بعدی رواہ البخاری حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کے آخری اشرہ میں اتقاف فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس کو مستقل جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور اس کے بعد آپ کی ازواجہ متحرات نے بھی اتقاف کو جاری رکھا اور بہت ساری بخاری شریف کے حوالہ سے اس عدیث شریف میں آپ کو اور بھی عدیثیں مل جائیں گی اتقاف کے آخری اشرے کے حوالہ سے کہ حضور علیہ السلام آخری اشرے میں اتقاف فرمایا کرتے تھے اس لیے اس اتقاف کو اتقاف سنت بھی کہا جاتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک سفر پر جانے کی وجہ سے آپ نے اتقاف کو ارادہ ترک فرما دیا تو اگلی بار آپ نے بیس دن کا اتقاف فرمایا رمضان المبارک کے بیس دن کا اتقاف فرمایا اور ایک اور روایت جو امام بخاری نے ہی نکل کی ہے اور اس کی راویہ بھی حضرت سیدہ آئشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے میں ہی اپنا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا تو جب آپ کا خیمہ تیار ہو گیا تو آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بھی کہا کہ میرا بھی خیمہ لگا دیا جائے میرا خیمہ بھی لگا دیا گیا مجھے دیکھنے کے بعد حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ان کا بھی خیمہ لگا دیا جائے ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بھی خیمہ اعتقاف لگا دیا جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خیمے میں جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ اور بھی خیمے لگے آپ نے فرما یہ تین خیمے کس کے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ حضرت آئشہ کا ہے یہ حضرت افسہ کا ہے یہ حضرت زینب کا ہے تو آپ نے فرمایا ان کا ارادہ نیکی کا نہیں ہے آپ نے خیمے میں جانے کے ارادے کو ترک فرما دیا اب واپس علیہ کر آپ نے فرمایا میرا خیمہ اکھار دیا جائے میں اس آخری دس دن میں اتقاف نہیں کروں گا اور یہ اتقاف آپ نے شوال کے پہلے ہفتے کے اندر ادا فرمائے رمضان میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور شوال کے پہلے ہفتے میں آپ نے یہ اتقاف یہ ادا فرمایا اس سے جو عادیت کی کتب میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ اتقاف میں نہ بیٹھے تو ایک بار آپ نے جو چھوڑا تو رمضان میں بیچ سن کا اتقاف کیا اور ایک دفعہ جو ان ازواج مدہرات کی وجہ سے آپ نے ترک کیا تو اس کو آپ نے شوال کے پہلے دس دنوں میں مکمل فرما لیا اس کے علاوہ کوئی اور روایت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ملتی یہ دو واقعات ہیں جن کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نکل کیا اس کے بعد اتقاف کے حوالہ سے کچھ ضروری مسائل ہیں جو جاننا بہت ضروری ہیں اتقاف کے لیے بیٹھنے والے متقف کا مرد کا یا جو نوجوان بچہ ہے اس کا سمجھ دار ہونا ضروری ہے اس کے لیے بالگ ہونا شرط نہیں ہے اگر کوئی نوالک بچہ ہے اور وہ سمجھ دار ہے وہ اچھائی اور برائی کو جانتا ہے وہ آداب مسجد کو جانتا ہے اور وہ عبادات کو سمجھتا ہے لیکن وہ بالگ نہیں ہے تو وہ بھی اتقاف کر سکتا ہے اور اسے اتقاف کی اجازت ملنی چاہیے اور وہ اتقاف میں آگے بیٹھ سکتا ہے اس کے علاوہ اتقاف صرف اور صرف مسجد میں ہوگا مردوں کے لیے اس کے علاوہ جو اتقاف ہے مسجد کے علاوہ سے نہیں ہوگا عورتوں کے لیے بہرحال اپنے گھر کے اندر جسے بیت المسجد کہا جاتا ہے گھر کے اندر جگہ جہاں پر عورتیں نماز بڑھتی ہیں ایک جگہ مقصوص ہوتی ہے یا جگہ مقصوص نہ ہو کوئی ایسی نماز کی تو جہاں پر گھر کے اندر عورت ایک جگہ مقصوص کر لے تو دس دن کے لیے اس کی وہ بیت المسجد بن جائے گی اور وہ جگہ اتقاف ہوگی اس سے اگر وہ بلا ضرورت باہر نکلے گی تو اس کا اتقاف ٹوٹ جائے گا جیسے مرد مسجد سے بلا ضرورت اور عزر شری نکلے تو اس کا اتقاف ٹوٹ جاتا ہے اتقاف والا جب اتقاف میں بیٹھا ہے تو وہ جنازے کے لیے نہیں جا سکتا کسی کی بیمار پرشی کے لیے نہیں جا سکتا ہاں اتقاف والا جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں پہ اگر جمع نہیں ہوتا تو وہ جمعہ دا کرنے کے لیے اپنے جو قریب ترین مسجد جامعہ مسجد ہوگی وہاں پہ وہ جا سکتا ہے لیکن جمعہ کے لیے جائے گا اور جمعہ دا کرنے کے بعد فوراں کسی سے بات کیے بغیر واپس چلائے گا اور راستے میں وہ کسی سے بات چیت نہیں کرے گا اسی طرح اگر کوئی اتقاف بیٹھنے والا ایسا ہے کہ اس کا کھانا پینا وغیرہ جو ضروریات چیزیں ہیں استعمال ہوتی ہیں یا کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے اپنا کھانا لینے کے لیے یعنی سہری اور افتاری لینے کے لیے وہ اپنے گھر میں جا سکتا ہے محلے کے اندر لیکن راستے میں وہ کسی سے بات نہیں کرے گا جائے گا سیدھا اپنا کھانا ساری اور افتاری لے کر یا کپڑے اپنے جو ضرورت اس کے ضرورت ہے جس کے بغیر اس کا اچارہ نہیں ہے تو وہ واپس لے کے خموشی کے ساتھ آ جائے گا اس سے اس کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا اور اگر کوئی شخص اس کے علاوہ عزر شریح کے علاوہ بلا عزر شریح ایک قدم اور ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد سے نکل گیا تو اس کا اتقاف ٹوٹ جائے گا اور اسے اس اتقاف کو پھر ادا کرنا واجب ہوگا اگلے سال کے لیے اور یہی عورت کا مسئلہ ہے اگر عورت کو ان دنوں میں مہواری آ جائے یعنی منسز آ جائے حیض آ جائے تو عورت کو وہ اتقاف جائے وہ فوراں ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگلے سال عورت اس اتقاف کو سنت کو پھر پورا کرے گی اور یہ اس پر واجب اور ضروری ہوگا اس کے علاوہ اتقاف کے اندر بہترین یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قصر سے قرآن پڑھا جائے نوافل ادا کیا جائیں اور اس کی تاک راتوں کے اندر لیلت القدر جو ہے قدر کی جو رات ہے اس کو تلاش کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور تحلیلات کی جائیں اور اس دوران مکمل طور پر دنیا سے کٹ آف ہو کر اللہ سے اپنے رابطے کو قائم کیا جائے اگر اتقاف کے دوران آپ موبائل رکھتے ہیں تو موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ پوری دنیا کے ساتھ ٹچ ہیں اور پوری دنیا آپ بات کر سکتے ہیں آپ معلومات لے سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر وہ عبادت کا جو ذوق حقیقی ذوق ہے وہ نہیں رہے گا میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہے کہ موبائل کا جو استعمال ہے وہ اتقاف کے دوران نہ کیا جائے اگرچہ شریع طور پر ناجائز نہیں ہے یہ جا سکتا ہے لیکن احتیاط اس میں ہے اور اتقاف کی حقیقی روح آپ کو تب ہی نصیب ہوگی کہ جب آپ اس موبائل سے جو لوگوں کے رابطے کا ذریعہ ہے اس سے الگ ہو کر آپ صرف اور صرف دس دن کے لیے اللہ کے مہمان بن کر بیٹھیں گے اور اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو یقینا اللہ تعالیٰ پھر اتقاف کا فیضان اور اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے گا یہ اہم اہم مسائل تھے جو آپ کو بیان کر دیئے گئے ہیں مزید اگر کوئی مسائل پوچھ رہے ہوں تو اس لنک پر سوال کیا جا سکتا ہے یا براہ راست مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتاف فرمائے آمین بجاہ سید المسلی